عوض باللہ حیمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا مذبان اسر سید آج ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ نئے ویلاگ کے ساتھ آدھر خدمت ہے لیکن اس کے اہم موضوعات اہم خوشخبریاں اس ویلاگ میں ہیں آپ کے لئے بہت ساری اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہمارے یوٹیوب کینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویلاگ آپ کے سکرین پر آپ کو دکھتے رہیں اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آج جو اہم باتیں اور اہم خوشخبریاں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں ان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے اندر ان تمام اہم پروجیکٹ جو پاکستان کے لئے بہت ہی اچھی خبریں لے کے آ رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلی خبر ہے فیصلہ بارٹ ٹیکسٹائل ایسوسیشن جو ملز ہیں اس کے صدر نے ہمیں یہ خبر دی ہے ان کا نام ہے شاہد ستار شاہد ستار سب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان ٹیکسٹائل مل جس کے اوپر میں پہلے بھی ویلاگ بنا چکا ہوں پہلا ویلاگ میرا اسی پہ تھا کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے سپیشلی جو ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ ہے اس نے جمپ کیا ہے اور اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کہ اتنی بڑی ایکسپورٹ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی اب جو دوسری بڑی خبر آئی ہے فیصلہ واسے اور ٹیکسٹائل ایسوسیشن مل نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے شاہد ستار سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ پچاس ہزار ٹیکسٹائل لومز جن کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا ان تمام پچاس ہزار ٹیکسٹائل لومز پہ کام شروع کر دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود تیس ہزار نئی لومز لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ہم جلدی ان تیس ہزار لومز کے اوپر بھی کام شروع کر دیں گے اور ان کو بنائیں گے اور جو آرڈر ہمیں مر رہے ہیں باہر کی دنیا سے ان کو پورا گھرنے کی کوشش کریں گے جب میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا جو پہلے پچاس ہزار بند پڑی ہوئی تھی ان کے اوپر کام شروع ہو جانے کے باوجود آپ اپنے آرڈرز جو ہے وہ ان کو صحیح ٹائم پر ٹیلیور نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے کہا کہ اتنی تیزی کے ساتھ پاکستان کے جو ٹیکسٹائل ملز ہیں ان کو آرڈر ملے ہیں کہ تیس ہزار نئی لومز لگانے کی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور ان کو لگانا پڑے گا اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے آرڈر ان کو مکمل کر سکیں گے پہلی یہ بہت اچھی خبر تھی میں بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آگے جارہوں تاکہ وی لاگ جو ہے وہ بہت لمبا نہ ہو اور آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے صرف نہ کرنا پڑے دوسری خبر ہے کہ پاکستانی روپیہ وہ پاکستانی روپیہ جو بہت ہی نیچے چلا گیا تھا اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ دیوالیا ہو جائے گا اور بہت ہی معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو جائے گی آج وہ پاکستان کورڈ نائنٹین کے جس میں اچھی اچھی معیشتیں جو ہے وہ تباہ ہوئی ہیں اور وہ کمزور ہوئی ہیں اور انہوں نے رونا دھونا شروع کیا ہوا ہے تو ایسی صورتحال میں پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ ایشیا کی مستاقم ترین جو کرنسیز ہیں ان میں دوسرے نمبر پہ جلا گیا اور پچھلے انیس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ دن بہ دن نیچے جا رہا ہے اور پاکستانی روپیہ جو ہے وہ اپنی قدر میں مستاقم ہوتا چلا جا رہا ہے کارکردگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایشیا میں پاکستانی روپیہ جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ آ چکا ہے اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں سوری اس سے بات یہ ہے کہ بلوم برگ نے جو ہے یہ رپورٹ جاری کی ہے بہت ہی اچھے عداد و شمار کے اوپر جو ہے ان کی رپورٹس آتی رہتی ہیں بلوم برگ نے یہ کہا کہ پاکستانی روپیہ جو ہے وہ دن مستاقم ہو رہے ہیں اور یہ کورڈ نائنٹین کے اندر جو ہے وہ بہترین اضافہ ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی کرنسی کو مضبوط کر رہا ہے اس کے بعد ہم بہت ہی اہم اور اچھی خوشخبری لے گئے ہیں کراچی والوں کے لیے کراچی والوں کے لیے ایک اہم خبر ہے کہ اکیس سال کے بعد اکیس سال کے بعد پاکستان سرکل ریلوے جس کی بہالی کی حوالے سے جو ہے بہت چرچے تھے اور بہت زیادہ ماجوسی کا اشکار بھی تھے لوگ اس حوالے سے ایک اہم خبر ہمارے پاس آ چکی ہے وہ یہ ہے کہ برو سنوار سولہ نومبر کو جو پہلا دس جو بوگیاں ہوں گی جو دس ٹرینز ہوں گی وہ اپنا کام شروع کر دیں گی اور ان کی بہالی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور اس کے اوپر جو کام شروع تھا اس کے حوالے سے چالیس ٹرینز جو ہے وہ تیار کی جانی تھی جس کے اوپر دس جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں وہ تیار ہو کے راولپنڈی جو ہے وہ وہاں پہ تیار ہو چکی ہیں اور وہاں سے منور شاہ صاحب جو ڈی ایس ہیں راولپنڈی ریلوے کی انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ دس جو ٹرینز ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں وہ کراچی ریلوے سرکلر کے افتتائی ٹائم پھی چلائی جائیں گی اور اس کے بعد جو باقی تیس جن کے اوپر کام جاری ہے ان کو بھی جلدی تیار کر کے کراچی سرکلر ریلوے کا حصہ بنا دیا جائے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کی پی کے اندر کی پی کے اندر راشا کے ایک 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 نامک زون بننے جا رہے ہیں ایک نامک زون ایسا ایک نامک زون بننے جا رہا ہے کہ جس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو ہے وہ جابز کریں گے اور ان کا روزگار وہاں پہ جو ہے وہ چلے گا اور اس ایک نامک زون سے پورا کے پی کے اور پورے کے پی کے نوجوان اور وہاں کے بزنسمن یہ تمام جو لوگیں وہ فائدہ اٹھائیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے اس کے حوالے سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اکیس نومبر کو اس کا افتتا گیا جا رہا ہے اور جس میں اصد کیسر صاحب جو سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ شامل ہوں گے پرویز خٹک صاحب شامل ہوں گے اور اس کے علاوہ پرائیم نیسٹر صاحب ان کی بھی شمولیت متوقع ہے اس کے علاوہ ہم جو آج کے اس ویلا کی آخری اور اہم خبر ہے وہ ہے فائیو جی فائیو جی جو نیٹورک ہے اس کا پاکستان میں ابھی تک جو ہے وہ آغاز نہیں کیا جا سکتا آہ نہیں جا سکا لیکن بہت جلد آہ اس کو اسلامباد میں جو ہے وہ آہ ٹرائل بھی اس کا ہو گیا ہے اور آہ اگلے آٹھ نو ماں میں اس نے بقائدہ جس کے اوپر کام جاری ہے کراچی میں اس کے اوپر کام جاری ہے گوادر میں اس کے اوپر کام جاری ہے اور اسلامباد میں اس کے اوپر کام جاری ہے ان تینوں جگہ پہ آہ انشاءاللہ نو سے دس منت کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا فائیو جی جو کیونکہ پاکستان میں اس وقت جو دیکھا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا میں فائیو جی جو ہے وہ اس نے جگہ لے لیا ہے اور نیٹ ورک کے حوالے سے بہت تیز ہے اور وائی فائی اور نیٹ ورکنگ جو ہے وہ بہت تیز ہی کے ساتھ کام کرتی ہے اور دنیا جو ہے وہ فائیو جی کے اوپر آر ایڈی جا چکی ہے لیکن پاکستان اس حوالے سے بہت پیچھے تھا پاکستان میں پی ٹی سیل کا آپ نیٹ دیکھ لیں یا دیگر جو کمپنی ہیں پرائیویٹ کمپنی ہیں ان کا نیٹ دیکھ لیں تو بہت زیادہ لوگ پریشانی کا شکار رہتے ہیں اور سپیڈ بہت ہی کم آتی ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ فائیو جی انشاءاللہ دو ہزار اکیس کے آخر تک اپنا کام شروع کر دے گا پاکستان میں اور پاکستانیوں کو ایک بہتر اور مناسب نیٹ ورکی سہولہ جو ہے وہ مل جائے گی اور اسی کے ساتھ آج کے بھی علاقہ جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو مزید ترقی عطا فرمائے اور دن بدن جو ہے وہ دعا بھی کریں کہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے پاکستان زندہ بار